موسیقی 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 عشق رسول حضرت خواجہ غلام مویدین چشتی کا آساسا تھا لوگوں کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہلِ بیعتوہ صحابہ کا درس دیا کرتے ربیل نور میں ہر رات نماز عشاء سے پہلے مسجد میں درود شریف پڑھاتے سارا سال ہر رات عشاء کے بعد تین سو ساٹھ بار درود تنجینہ تین سو ساٹھ بار کلمہ شریف تین سو ساٹھ بار استقفار اور تین سو ساٹھ بار درود پاک کا ورد کراتے کئی بار عمرہ اور حج کے لیے حجازِ مقدس تشریف لے گئے اکثر عمرے پر تشریف لے جاتے اور حج کر کے تشریف لاتے آخری بار دو ہزار بارہ میں حجاز کا سفر کیا اس کے بعد بیماری نے آ لیا آٹھ سال تک گھر میں ہی تشریف فرما رہے کبھی کبار علاج کے غرض سے راولپنڈی تشریف لے جاتے آپ کے قیام و سفر کے دوران سینکڑوں اہلِ محبت و عقیدت کا آپ کے ہاں حجوم رہتا وہ ہمیشہ محبت و تربیت کے جام بھرتے جاتے آپ نے بہت کم لوگوں کو خلافت سے نوازا صرف دو شخصیات کے نام ملتے ہیں حافظ غلام محمود چشتی نظامی المعروف حافظ جی سرکار دوسرے فقیر محمد عیسیٰ چشتی خانکاہوں پر حاضری آپ کا معمول تھی پاک پتن، چشتیاں، تونسا کے ساتھ عشق کی حد تک وابستگی تھی ہمیشہ ان سفروں پر اہلِ محبت آپ کے ساتھ ہوتے آپ کا وسال چار سفر المظفر چودہ سو بیالیس ہجری با مطابق بائیس سپتمبر باروز منگل سپہر تین بجے فتح جھنگ اور ترنول کے درمیان ہوا آپ کی نماز جنازہ پانچ سفر المظفر چودہ سو بیالیس ہجری تئیس سپتمبر باروز بدھ جامعہ مسجد ٹبا شریف ترگ میں صبح نو بجے ادا کی گئی نماز جنازہ آپ کی وسیعت کے مطابق حضرت علامہ سراج الدین محمد ناصر گل صاحب آستانہ آلیہ مکھٹ شریف نے بڑھائی نماز جنازہ میں ہزاروں عقیدت مندوں کا جمع غفیر تھا مشائخ علماء کرام اور عوامل ناز کی ایک بڑی تعداد نے مرد کامل کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سبردے خاک کیا موسیقا 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 موسیقی